سرلا کو خوش کرنے کے بعد روہت کی زندگی بدل گئی اس دن کے بعد روہت اور سرلا بہت بار ملے اور خوب مزے کرتے رہے سر میں بہت خوش تھی اسے جیسا مرد چاہیے تھا ویسا مل گیا تھا ایک دن اچانک ہی سلاح نے روہت سے کہا کہ میری ایک پڑوسن ہے جو میری کافی اچھی سہیلی ہے وہ شادی شدہ بھی ہے اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہے اس کا نام نیہا ہے یہ آنے ایک دن مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تھا تو میں نے بھی اس کو اپنے سمبندھوں کے بارے میں بتا دیا تھا کامتی ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ نیہا کو سمیہ نہیں دے پاتا ہے اور وہ اداس رہنے لگی ہے ایک دن اس نے مجھے اپنے اس رکھ کے بارے میں بتایا تھا اسی دن میں اس کے من کو سمجھ گئی تھی وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کریں جیسا تم مجھے خوش کرتے ہو وہ بھی تم سے خوش ہونا چاہتی ہے پھر میں نے نیہا کو سوچ کر حال ہے جواب دیا تھا لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم روہد سے بات کر کے بتانا کیا وہ بھی مجھے خوش کرنا چاہتا ہے روہد تو سرلا کے موہ سے اس طرح کی بات سن کر پہلے ہی خوش ہو گیا تھا اس نے سرلا سے کہا کہ جب تم نے پہلے ہی اپنی سہیلی کو ہاں بول دیا ہے تو بھلا میں کیسے منع کر سکتا ہوں آخر وہ تمہاری سہیلی ہے اگر کوئی اور ہوتا تو ایک بار منع بھی کر دیتا سر لانے کا روہد میں نے تمہارا فون نمبر نیہا کو دے دیا ہے دیکھ لینا جب فون آئے تو چپکے سے اس کے گھر چلے جانا یہ رہا اس کے گھر کا ایڈریس چلانے ایک پرچی میں نیہا کے گھر کا پتہ دیتے ہوئے کہا روہد مسکراتے ہوئے بولا ارے واہ تم تو پوری پلاننگ کر کے آئی ہو اچھا یہ تو بتاؤ تمہاری سہیلی کیسی ہے سندر اور جوان ہے یا نہیں ایسا نہ ہو اس کے گھر چلا جاؤں تو مجھے بینا کچھ کیے آنا پڑے کیونکہ مجھے صرف جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو خوش کرنے میں مزہ آتا ہے سالہ نے روہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کا نہیں ایسا نہیں ہے ابھی اس کی شادی کو ہوئے ہیں کتنے دن ہے پچھلے سال ہی تو شادی ہوئی ہے روہد ٹھیک ہے کہہ کر وہاں سے چلا گیا آج وہ بہت خوش تھا اسے آج پھر سے ایک جوان لڑکی ملنے والی تھی روہد نے سالہ کے ساتھ خوب مزے لیے تھے لیکن پھر بھی بدل بدل کر لڑکیوں کو خوش کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے ایک شام روہد ڈیوٹی سے گھر واپس آ رہا تھا وہ ایک شہر میں کرائے کے مکان میں اکیلے ہی رہتا تھا اس کو کوئی روکنے ٹھوکنے والا نہیں تھا ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی لیکن شادی سے پہلے خوب مزے لیے تھے آنفس سے لوٹتے سمیں اچانک سے نیہا کا فون آ گیا اس نے اگلے دن صبح روہد کو اپنے گھر بلائیا روہد ٹھیک نائن اوکلوک بجے نیہا کے گھر پہنچ گیا وہاں جا کر دیکھا سرلا پہلے سے ہی نیہا کے گھر پر موجود تھی اس نے روہد سے کہا آج تم سے خوش ہونا چاہتی ہے پر اس سے پہلے تمہیں مجھے خوش کرنا پڑے گا سالہ نہیں روہد کا ہاتھ پکڑا اور بیڈروم میں لے جا کر پھر پر دھکا دے دیا اور اس کے اوپر آ کر کینچوے کے ساتھ کھیلنے لگی اور دھیرے دھیرے روہد کچھوا بڑا ہو گیا قریب آدھا گھنٹہ تک چلا کو خوش کیا